Good afternoon everyone السلام علیکم میں ہوں اقرا اور آج میں آپ کو اپجیکٹیوز بتاؤں گی اس سے پہلے ایک ویڈیو میں میں آپ کو اپجیکٹیوز بتا چکی ہوں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو 15 اپجیکٹیوز بتایا ہے اور اس کا لاسٹ تھا کہ بجوکہ کب لکھا گیا افسانہ بجوکہ کب لکھا گیا اس کے آگے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر اس سے پہلے والی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھئے تو میں اس کا لنک آپ کو کمنٹ باکس میں دے دوں گی وہ پہلے آپ دیکھ لیں اس کے بعد اس کے آگے سے ہم پڑھتے ہیں ہوری کے کتنے بچے تھے یہ چیپٹر بجوکہ سے لیا گیا ہے ہوری کے کتنے بچے تھے ہوری کے دو بیٹے تھے سوریند پرکاش کا اصل نام کیا تھا سوریند پرکاش جو ہیں وہ چیپٹر بجوکہ کے رائٹر ہیں سوریند پرکاش کا اصل نام کیا تھا سریندر کمار آبیرائے سریندر کمار آبیرائے سریندر پرکاش نے پریم چند کے کس نوول کا کردار لیا ہے آپ کی بک میں جو چیپٹر ہے بجو کا وہ لکھا ہے سریندر پرکاش نے لیکن جو چیپٹر بجو کا لکھا ہے اس میں جو مین ہیرو جس کے آس پاس پوری کہانی گھوم رہی ہے وہ ہے ہوری اور جو ہوری نام لیا ہے سریندر پرکاش نے وہ لیا ہے پریم چند کی نوول گوڈان سے کس سے پریم چند کی نوول گوڈان سے گوڈان پریم چند کے مشہور نوول گوڈان کا ہیرو کون ہے پریم چند کے مشہور نوول گوڈان کا ہیرو بھی ہوری ہی ہے خودنوشت کے معنی کیا ہیں خودنوشت یعنی آٹو بائیوگرافی اس کے معنی ہے آپ بیتی ہوری کے کتنے بچے تھے ہوری کے دو بیٹے تھے سریندھ پرکاش کا اصل نام کیا تھا سریندھر کمار آبیرائے سریندھ پرکاش نے پریم چند کے کس نوول کا کردار لیا ہے گوہدان کا ان کی نوول کا نام کیا تھا گوہدان پریم چند کے مشہور نوول گوہدان کا ہیرو کون ہے ہوری خودنوشت کے معنی آپ بیٹی یعنی آٹو بائیوگرافی جو خود پر بیٹ رہا ہو اس کو لکھنا سریندھ پرکاش کب اور کہاں پیدا ہوئے سریندھ پرکاش 1930 میں فیصلہ باد میں پیدا ہوئے 1930 میں فیصلہ باد میں پیدا ہوئے فیصلہ باد میں پیدا ہوئے سریندھ پرکاش کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کون سا تھا دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم ان کے پہلے افسانے کا نام کیا تھا دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم ہوری کے بیٹو کے کتنے بچے تھے پہلے پوچھا تھا ہوری کے کتنے بچے تھے اب پوچھا جا رہا ہے ہوری کے بیٹو کے کتنے بچے تھے پانچ کتنے بچے تھے پانچ یہ چیپٹرز اگر آپ نے نہیں پڑھے ہیں تو ان کی ویڈیوز آلڑی اپلوڈ ہیں اگر آپ کو اس میں سے سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو پہلے آپ ویڈیوز دیکھ لیں جس سے آپ کو چیپٹر سمجھ میں آرہے گا اس میں میں نے شارٹ سٹوری بتائی ہے تو پھر یہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے اقبال مجید نے کون سا افثانہ لکھا ہے اقبال مجید نے کون سا افثانہ لکھا ہے یہ آپ کی بک کا ایک چیپٹر ہے جس کے رائٹر ہیں اقبال مجید اور وہ ہے ایک افثانہ اس کا نام ہے سکون کی نید سکون کی نید ریپورٹ کے معنی کیا ہیں ریپورٹ کے معنی ہیں روداد یا خبر ریپورٹ کے معنی ہیں روداد یا خبر میں اپنی ہر ویڈیو میں سبھی چیز کو بار بار ریپیٹ اس لیے کرتی ہوں کہ آپ کو سننے سے ہی یاد ہو جائے سریند پرکاش کب اور کہاں پیدا ہوئے 1930 میں فیصلہ باد میں پیدا ہوئے سریند پرکاش کے افثانوں کا پہلا مجموعہ کون سا تھا دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم ہوری کے بیٹوں کے کتنے بچے تھے پانچ اقبال مجید نے کون سا افثانہ لکھا ہے سکون کی نید ریپورٹ کے معنی ہیں روداد یا خبر اقبال مجید کب اور کہاں پیدا ہوئے اقبال مجید 1934 میں اقبال مجید 1934 میں زلا سیتا پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے زلا سیتا پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے ریپورٹ آز کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں ریپورٹ ایج یہ لاسٹ ایر آیا تھا یہ ریپورٹ ایج پنجاب کمیٹی کا اجلاس کہاں ہوا تھا پنجاب کمیٹی کا اجلاس امرت سر میں امرت سر میں سجاد زہیر نے علمہ اقبال کو توجہ دلائی تھی سجاد زہیر نے علمہ اقبال کو توجہ دلائی تھی سوشالزم کی طرف سوشالزم کی طرف قدیم کا تضاد ہے تضاد یعنی اپوزٹ قدیم کا تضاد ہے جدید اقبال مجید کب اور کہاں پیدا ہوئے انیس سو چوتیس میں اتر پردیش میں ریپورٹ ایج پنجاب کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا امرت سر میں سجاد زہیر نے علمہ اقبال کو توجہ دلائی تھی سوشالزم کی طرف قدیم کا تضاد ہے جدید یعنی قدیم کا اپوزٹ ہے جدید آدمی کے مو سے نکلنے والی آغاز کہلاتی ہے لفظ کیا کہلاتی ہے لفظ آیت لفظ کی جمع ہیں آیات آیت لفظ کی جمع ہیں آیات نفع کا تضاد ہے یعنی نفع کا اپوزٹ ہوتا ہے نقصان نفع کا اپوزٹ ہوتا ہے نقصان زمین میں گر جانا ایک محاورہ ہے اس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا لکنت کے معنی ہے حکلاہت حکلاہت غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے مطلع یہ میں آپ کو یہ سب پڑھا چکی ہوں پہلے غزل کی بھی دیفنیشن اور نظم کی بھی دیفنیشن پڑھا چکی ہوں غزل کا سب سے اچھا شعر کہلاتا ہے غزل کا سب سے اچھا شعر کہلاتا ہے شہبیت شہبیت یا بیت الغزل شہبیت یا بیت الغزل اوکے آدمی کے مو سے نکلنے والی آواز کہلاتی ہے لفظ آیت لفظ کی جمع ہے آیات نفع کا تزاد ہے نقصان زمین میں گر جانا محاورے کا مطلب ہے شرمندہ ہونا لکنت کے معنی ہے کلاہت غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے مطلع غزل کا سب سے اچھا شعر کہلاتا ہے شہبیت یا پھر بیت الغزل مو میں پانی بھر آنا محاورے کا کیا مطلب ہے یعنی لالچ آنا لالچ آنا مارا مارا پھرنا یعنی در بدر پھرنا در بدر پھرنا یعنی کسی چیز اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونا آم کے آم گھٹلیوں کے دام مطلب کوئی ایک کام کر کے اور دوہرہ فائدہ ہونا دوہرہ مو میں پانی بھرانا مطلب لالچ آنا مارا مارا پھرنا یعنی در بدر پھرنا آم کے آم گھٹلیوں کے دام مطلب دوہرہ فائدہ ہونا یعنی مسجد میں پانکھا لگوانے سے دو کام ہو گئے ایک آرام بھی ملا اور ایک سواب بھی اب ان تینوں محاور کے آپ جملے بنا کر مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر دیں گے ان تینوں کے مو میں پانی بھرانا مارا مارا پھرنا اور آم کے آم گھٹلیوں کے دام اس کے بار میں آپ کو 5 امپورٹنٹ قویشن بتا رہی ہوں ان کے آنسر بھی ساتھ میں بتا دیتی ہوں اور باقی اگر آپ کو چیپٹرز ابھی تک نہیں سمجھ میں آئے تو آپ ان کی ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں کہ شورٹ سٹوری میں آپ کو پتا چل جائے جب ہی آپ کو جب آپ کو سمجھ میں آئیں گے یہ میں آپ کو 2 موس کی questions بتا رہی ہوں پہلے مچھر کہاں زندگی بسر کرتے ہیں مچھر گندے پانی نالیوں اور کھولے کرکٹ میں زندگی بسر کرتے ہیں مچھر کہاں زندگی بسر کرتے ہیں مچھر گندے پانی نالیوں اور کھولے کرکٹ میں زندگی بسر کرتے ہیں خوجی بات بات پر کس چیز کی دھمکی دیتا تھا نوبل امراو جان ادا کس کی کہانی ہے یہ نوبل ایک توایف کی کہانی ہے جسے بچپن میں کچھ لوگ اغوا کر لاتے ہیں نوبل امراو جان ادا کس کی کہانی ہے یہ نوبل ایک توایف کی کہانی ہے جسے بچپن میں کچھ لوگ اغوا کر لاتے ہیں یعنی کیڈناپ بیجو کا کسے کہتے ہیں بیجو کا بانس یا درخت کی شاقوں سے بنا ہوا ایک دھانچہ ہوتا ہے جسے ٹوپی اور قمیز یا کرتہ پہنا کر کھیت میں آدمی کی طرح کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ جانور اور پرندے اس سے ڈر کر کھیت سے دور رہیں بیجو کا بانس کا بنایا ہوا ایک دھانچہ ہوتا ہے جسے کرتہ پہنا کر ٹوپی لگا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ دور سے پرندوں کو اور جانور کو ایسے لگی کہ وہاں کوئی کھڑا ہے اور اس سے ڈر کر وہاں نہیں آئے اور کھیت قراب نہیں کریں پنجابی کسان کانفرنس اور ترقی پسند مسننفین کی کانفرنس کہاں منقض ہوئی تھی پنجابی کسان کانفرنس اور ترقی پسند مسننفین کی کانفرنس امرت سر کے جلیاں والا باغ میں منقض ہوئی تھی کہاں امرت سر کے جلیاں والا باغ میں اس کے آگے کے questions میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی اور ان سبھی questions کو اچھے سے لرن کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور ویڈیو آپ کے لئے ہیلپفل ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو بہت شیئر کریں